تو آز نو راترے کا ساتھویں دن ہم ساتھویں سیڑھی کی اور بڑھتے ہیں اس میں ہماری انتر جگت کی جو یاترہ ہے وہ آگے چل رہی ہے ساتھویں دن میں بتایا کہ دیوی کا کال راتری روپ ہے اس دیوی کی ایک وشہستہ ہے کہ جتنی بھی دیویاں دکھائی ہیں اسی دیوی کے تیسرا نیتر کھلا ہوا ہے تو مطلب ہم جب اس یاترہ میں یہ ساتھ دن کے کورس کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ نئیوں کی بات نہیں ہو رہی یہ ریگولر جو برہمہ کماری میں بابا کا گیان سن رہے ہیں اور سوپریورتن کی اور بڑھ رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا تیسرا نیتر بابا دے تو دیتا ہے لیکن ساتھویں دن میں جا کے تیسرا نیتر کھلتا ہے آپ کو پتا ہے ساتھویں دن کا کورس ختم ہوتا ہے اور ساتھویں دن ہی مرلی سنانی شروع کرتے ہیں تو تیسرا نیتر کھل جاتا ہے اس دن دکھایا کہ ایک شم نشم میں ایک راکشس تھے انہوں نے دیوتاؤں کو ہرا کر سورگ پر آدھی پتے کر لیا ان کی سینہ میں چند منڈ راکشس تھے مدھو کے ٹب تو ابھی پچھلے کل کے دن میں آپ کو بتایا تو شم نشم کے بعد تھے چند منڈ رکت بیج بھی تھے تو یہ ان راکششوں کا ود کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کہانی آتی ہے ہر بار دیوتاؤں پر آتے ہیں دیوتاؤں کو یود کرتے ہیں اور دیوتاؤں کو سورگ سے نکال دیتے ہیں اور دیوتاؤں بھٹکتے ہی رہے تو میں جب چھوٹا تھا تو یہی دیکھتا تھا کہ ہر بار دیوتا سورگ سے باہر نکالا جاتا ہے ہندر اور جب سورگ میں بھی آ جاتا تو بھی اسے ٹینشن نہیں تھی کہ کوئی پھر آ جائے گا اور حیرانی والی بات ہے سبھی راکششوں کو وردان جاتو وشنو نے دیا ہے یا شیو نے دیا یا برحمہ نے دیا اور تینوں ہی دنیا چلا رہے ہیں اور تینوں ہی اس سنسار میں شانتی کی اور پریم کی ساتھ نہ کر رہے ہیں لیکن دھیرے دھیرے پتہ لگا جیسے جیسے گیان میں آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے نام لگا دیا برحمہ وشنو شیو سے وردان پرابت کیے لیکن بھگوان کا ہی گیان پا کر کالانتر میں دنیا میں اہنکار آیا اور یہاں ہم بیکے میں بھی شم نشم پرگٹ ہو جاتے ہیں چند منڈ پرگٹ ہو جاتے ہیں ابھی میں بیکے کے بھی چھوڑ رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری یاد رہا ہے تو شم نشم راکشش ہیں اچھائیں اور باشنائیں راکشش ہیں یہ سندھے ہے شم اور نشم اپنے پر سندھے دوسروں پر سندھے شنشے جب آپ اس گیان مارک میں آتے تو کئی بار آپ کو اپنے پر بھی شنشے آئے گا کہ میں اس گیان مارک پر چل نہیں سکتا یا دوسروں پر شنشے آئے گا کہ سچ میں یہ اس لائک ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں تو کال راتری راتری مطلب اجیان کال کا مطلب سمیں سمیں کا ایسا دور جب اندکار ہو یہ والا اندکار نہیں جو راتری دکھاتے ہیں اجیان روپی راتری ہو اور جب میں ابھی اندر ہی نہیں گیا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے اندر اندکار اور اجیان ہے جب میں اندر جانا شروع کرتا ہوں تو من بھی گھبراتا ہے اندکار سے شروع شروع میں کہ اندر کیا ہے اپنی کمیاں برائیاں واسنائیں نظر آتی ہیں اس لئے کئی لوگ کہتے ہیں آنکھ کھول کے یوگ نہیں ہوتا اور آنکھ بند کر کے دل گھبراتا ہے دونوں چیزوں میں تو کہا ان کا ایک دیتے تھا رکت بیچ اس کو وردان تھا کہ اس کو جب بھی مارا جائے گا اس کی ایک بھی رکت نیچے گرے گا بوند تو وہ ایک اور رکشش پیدا ہو جائے گا تو جب کال راتری ایک ہاتھ میں لوہو کھنڈ ہے اس کے اور کسی دیوی کے ہاتھ میں لوہا شبد یوز نہیں ہوا ہم کہہ سکتے ہیں تلوارے وغیرہ لوہے کی بنیوں لیکن اس سمیں کہتے ہیں چاندی سونا جو بھی لوہو شبد کیول ایک میں ہی آیا ہے کال راتری مطلب جب لوہو یگ شروع ہو گیا یا انت آنے والا ہو تب دیویوں کی اوشکتہ تھی تو یہ ہمارے اندر کی چیز بتاتا ہے کہ جب میں دھیان میں بیٹھتا ہوں بابا کے گیان میں چلتا ہوں تو میری اچھائیں اتپن ہوتی ہیں اچھائوں کا پرتیک ہے رکت بیچ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک اچھائیں مارو تو دوسری آ جاتی ہے ایک اچھائیں سے سو اچھائیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ نے اچھائیں کری کہ گھر ہونا چاہیے تو آپ کا گھر آتے اچھائیں ختم نہیں ہوئی اب گھر دو منجل کا ہونا چاہیے پچھلی بار ہی بتایا ہے تین چار اچھائیں ہوئی کہ ہمارے بیٹے کا ویباہ ہونا چاہیے ایک اچھائیں ہے بس کئی لوگ آتے ہیں مارو پر بس بچوں کا ویباہ ہو جائے نا پھر ہم فارق ہیں ہم نے دیکھ لیا بچوں کو ویباہ کے بعد وہ کتنا فارق ہے اس کے بعد اچھائیں ہوئی ان کا پتری یا پتری وہ پھر اس کو پال رہے ہیں پھر وہ تھوڑا سا بیمار تو ہم بیمار تو اچھائیں 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 جس ایک اچھا کو پکڑو اس کو مارنے کا پریاس کرو اس اچھا کے بون سے ایک اور اچھا نکل جاتی ہے اور ایک اچھا نکل جاتی ہے ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں دو سال بعد جو اچھا ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے ہمیں نہیں بتا آج ڈیٹ نوٹ کرنا دو سال بعد ہمیں ایک ایسی اچھا سے لڑ رہے ہوں گے جو نئی اچھا تیار ہو رہی ہوگا بچہ آپ کا پڑھ لگ گیا آپ کہتے ہیں پڑھ لگ جائے پڑھ لگ گیا اب اس کی اس کو اس کی نوکری کی اچھا ہے کہ نوکری لگ جائے مالا ماں باپ سب باہر کے اچھے ہیں میری بھی اچھائیں 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 یہاں بھی اچھائیں اتپن ہوتی ہے جب ہم گیان یوگ میں آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں تو اہنکار آتا ہے کہ میں یوگی ہوں میں جو یہاں سندلی پہ مرلی سناتی ہے نمت اس سے بھی اچھا سنا سکتا ہوں اس سے بھی اچھی سنا سکتی ہے اور ان سے زیادہ سمجھ مجھ میں کوئی میری پرشنشاہ کر دیتا ہے نندہ کر دیتا ہے ستوتی کر دیتا ہے تو نندہ ستوتی بھی ایک راکشش ہے کہتے ہیں کہتے ہیں وشنو کی کان سے سو رہے تھے تو وشنو کی کان سے میل سے اتپن ہوئے تھے مدو کیٹ اپ کل جو مارے مطلب کان کے دوارہ ہی نندہ اور ستوتی اندر جاتی ہے نا آپ کان بند کر لو تو نندہ پتہ لگے گا کوئی آپ کے آگے کیا بول رہے اور ستوتی پتہ لگے گا تو نندہ ستوتی جو اتپن ہوتے ہیں ان کا بھی ود کیا جائے چند منڈ کا ود کیا چند ہوتا ہے سر منڈ ہوتا ہے دھڑ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہی رہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں اور کچھ لوگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی نہیں سوچتے کیا کر ڈالا ان دونوں طرح کے کرموں سے سنسار کا بھی برا ہو رہا اور ہمارا بھی ہو رہا ہے ہم روز سمجھتے ہیں کل سے کل سے صبح ٹائم سے آئیں گے ٹائم سے اٹھیں گے یہ چند سوچتا رہ رہا ہے کرتا کچھ نہیں اور منڈ جو نہیں کرنا چاہیے وہ روج کر ڈالتا ہے تو چند منڈ کرے چامنڈا دیوی بولتے ہیں کہتے جب دیوی اس کو کاٹ رہی تھی رکت بیج کو تو وہ اور پیدا ہو رہے تھے تو کہا اس نے جو اس کو تیار کرا دیوی کے اندر سے جو نکلی چندکا تو کہا اپنا روپ بڑا کرو اور ان کا بھکشن کر لو ان کو کھا جاؤ اور اس کی ایک بوند نہیں گرنے چاہیے اسے کھپر ڈال دیا کلکتہ میں جو کالی کلکتے والی کھپر ڈال کے بولتے ہیں کھپر کھپر سمجھتے ہیں ایک برطن ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک بوند نیچے نہیں گرنے دی اس نے کھپر میں دے ملہ آپ کی ایک بھی اچھا آن ینتریت ہو کے روپ نہ لے پیدا نہ ہو پائے بیج مطلب کوئی بھی اچھا کا بیج اس کو انکوریت مت ہونے دو اپنے اس کنٹرول نرنے سیمت برطن میں اسے باندھ لو تو وہ پنپے گا نہیں اس طرح ہمیں اپنے اندر کے رکت بیج کا سماپ خاتمہ کرنا ہے اور ہم جا کے مندروں میں آرتیاں گا رہے ہیں کہ وہ کسی راکشش کا بد کرے ایسا کوئی راکشش نہیں ہے راکشش میرے اندر ہے اور میں ہی راکشش ہوں دیوی میرے اندر ہے اور میں ہی دیوی ہوں جس سمیں دیوت وہ پوری طرح سے جاگ جائے گا تو ستیوگ تریتا آ جائے گا جب یہ دیوت بجھنا شروع ہو جاتا ہے اور بجھتے بجھتے پورا آ جاتا ہے تو نرک آ گیا فرماتما آ کے شکشہ دیتا ہے ایسے کرو ایسے کرو اس کے مارک پہ ہم چل رہے ہیں تو اپنے سے پوچھیں میں رکت بیج مارنے والی ہوں تو میں دیوی ہوں اور روج میرے اندر سے ایک نئی اچھا پنپ رہی ہے تو میں خود ایک رکت بیجھوں راکشش ہو بھلے بیج ڈالا ہوا ہے راکشش ہو چیک کریں یہی آگے کی تیسرا نیتر کھلا کہتے اتنی بھیانک دیوی تھی اس کی جو ناک کی جو سواس تھی اس سواس سے اگنی نکل رہی تھی مکھ سے اتنی بھیانک آوازیں نکل رہی تھی کہ لوگ کانپ رہے تھے اور وہ کپی تھو رہی تھی کرودی تھو رہی تھی اچھا دیوی بھی کرودی تھو سکتی ہے ایک طرف سے کرود کو ہٹا رہی ہے ہاں ان راکشش سو میں ایک دھومر لوچن بھی تھا آرتی میں گاتے ہیں دھومر لوچن مارو سر بھئی ہین لوچن مطلب آنکھ اور دھومر مطلب دھووا کہتے ہیں دھومر پان دھووا آنکھوں میں دھووا مطلب جب آنکھیں دھندلی ہو جاتے ہیں ایک سمیں ایسا آتا ہے ہمیں کچھ دکھنا بند ہو جاتا ہے جب پویترتہ کھنڈت ہو جاتی ہے تو دھومر لوچن ہماری آنکھیں دھندلی ہو جاتے ہیں کچھ دکھتا نہیں ہے اور جس کو کچھ دکھتا نہیں ہے وہ ہر جگہ ٹکراتا ہے کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے اچھا ایسا کا ایسا کا ایسا کا جب ہم گیان مارگ میں آجاتے ہیں تو باہر والوں کی باتیں سننا بہت آسان ہو جاتا ہے ان کو تم چھوڑ دیتے ہیں ارے بیچارے اگیا نہیں ہیں انہیں کیا بھائیں لیکن پیپر تو آئے گا پیپر تو آئے گا پھر اپنوں سے آتا ہے جن کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ سیوہ کرتے ہیں جن سے سنتے ہیں اور جنہیں سناتے ہیں اور پیپر اندر سے بھی آتا ہے کئی بار ہم ہی اپنی واسنوں ویکاروں کے تحت اندھے ہو جاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیکھتا اور جو بھی کوئی اندھا ہو جاتا ہے میں نے کسی سے ایک بار پوچھا دیدی سے کوئی اپنی کاؤنسلنگ کے لیے آیا میں نے کہا دیدی نے آپ نے بتایا کیوں نہیں کی گلتی اسی کی ہے کہہ رہے ابھی یہ سننے لائک ہی نہیں سننے لائک نہیں ہے دس پندرہ منٹ اپنی پرابلم سنا کے گیا اور سب کو پرابلم بتا کے گیا گھر میں جو لوگ کی گھر میں پتہ لگا کہ وہ ہی پرابلم ہے پورے گھر کے لیے تو آنکھیں دھندلی ہیں تو کہاں دکھے گا ہم نے دھم و لوچن بھی ایک راکشش بنا دیا مدھو کے ٹب بھی ایک راکشش بنا دیا چند منڈ بھی ایک راکشش بنا دیا رکت بیج بھی بڑا دیا شونیت بیج ہے شونیت بیج ہے شونیت بطلب بھرم بھرم کچھ بھی چیز اتپن ہو بیج سے ہی ختم کر دیں اگر وہ انکریت ہو گیا بڑا ہو گیا پھر مارنا بہت مشکل تو پہلے پہچان تو آنی چاہیے میرے اندر کہ یہ اہنکار اپجرہ ہے یہ شنشے اپر اپجرہ ہے یہ نراشہ اپجرہی ہے ڈائیگنوستک سینٹر آج جگہ جگہ کھل گئے ہیں بلڈ کی ایک بون سے بتا دیتے ہیں کہ کیا ایک بون سے بتا دیتے ہیں پتہ نہیں تین سو ساٹھ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ایک بلڈ کی بون سے تو رکت بیج تو آپ کے ایک سنکلپ سے پتہ لگ جاتا آپ ایک سنکلپ اپنے سامنے اتپن ہوا ایسی اتپن ہوا اس سنکلپ کو بابا اور آپ بیچ میں ایک سنکلپ کو رکھو کہ یہ سنکلپ کیا ہوا ہے تو اس سنکلپ اور سنکلپوں کی شیریز سنکلپ 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 بھرط بنا بھرطی سے آپ جان سکتے ہیں آپ کے اندر ابھی بھی کیا بیماری ہے کیا بیماری ہے آلس سے ہے الویلہ پن ہے آشائے بھری ہوئی ہیں ترشنائے بھری ہوئی ہیں بھگوہ ڈال کر بھی کوئی سوچے میں فلم سٹار بن جاؤں تو دونوں اپوزٹ ہوگے نا تو اس طریقے سے اپنے رکت بیج کا سہار کب یہ ساتویں سیڑھی ہے کل ہم جانیں گے مہا گوری اور پرسو جانیں گے سدھی راتری تو آج کے لیے اتنا ہی سچے نوراترے منائیں ایسی نوراترے جوتی جگتی رہے کہ اس راتری اجیان راتری میں بھی اندر سے پرکاشت رہوں یہیں جو کی کھیتی کرے جو بوئیں گے وہ ہی کاٹیں گے ام شانک موسیقی 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 موسیقی